سہنی پوجھ کے ناپاک قدم سہن میں داخل ہو جگے ہر طرف دھوہاں راکھ شرر شہر کا شہر دربدر بگولوں کا سفر ماں کی گودوں میں سہمے ہوئے بچے سربرہنا پریشان اسمت تباہی کے اس توفان میں قبلہ اول سے المدد کی صدا پر ایک بچہ ایک فلسطینی بچہ ہاتھ میں پتھر لیے بارود سے بھرے ٹینک کو اپنی جانب آتے دیکھتا ہے بچہ ٹینک کے سامنے کوہے گرا بن جاتا ہے ایک پتھر ٹینک پر دے مارتا ہے اور پکار اٹھتا ہے آزادی دو یا موت دو ٹینک آگے بڑھتا ہے کوہے گرا اپنی جگہ پر قائم آزادی دو یا موت دو ٹینک بیس قدم کے فاصلے پر جذبہ آزادی سے سرشار معصوم لہو خوخار گریندوں کے بھٹکے سامنے سینہ تان کر کھڑا ہو جاتا ہے اپنی سانسوں کا کرز اتارتا ہے پکار اٹھتا ہے آزادی دو یا موت دو ٹینک رک جاتا ہے زیوکار ٹینک دو رک جاتا ہے مگر اسے دعویٰ جانے والا گولا نن مجاہد کے سینے میں آٹھ ہنچ کا سراخ کر کے سیدھا گزر جاتا ہے لہو کے دھاڑے بہتے ہیں اور درو دیوار پر تحریر کرتے ہیں کہ میرے تن کے زخم نہ دینا بھی میری آنکھ میں ابھی نور ہے میرے بازوںوں پہ نگاہ کر جو گرور تھا وہ گرور ہے میں اسی قبیل کا فرد ہوں جو حریف سیلے بھلا رہا اسے مرگزار کا کوف کیا جو کفن بدوش صدا رہا تجھے مان جوش و گزبر مجھے ناز زخمے بدن پہ ہے یہی نام ابر ہے بہار کا جو گلاب میرے کفن پہ ہے یہی نام ابر ہے بہار کا جو گلاب میرے کفن پہ ہے صدریالی وقات میرے تندے پر ایک تاریخ ہے یہ تاریخ ہے ان جنوزادوں کی جو نہ جھکتے ہیں نہ بکتے ہیں بلتے سر بلند رہتے ہیں سر کشیتا رہتے ہیں جو زندگی جینے کا گر جانتے ہیں اور موت آگئی یا دوست کا پیغام آگیا کی عملی تصویر بنتے ہیں زیوکار جنو کے سفر پر ذرا میرے ساتھ چلیے یہاں دیکھئے نار نمرود میں بے خطر کودنے والا عشق زمین پر خدا کا پہلا گھر بناتا ہے صدا آتی ہے سنم قدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ ادھر دیکھئے وقت کے خدا کو للکارنے والے میرے موسیٰ نیل کو دونیم کرتے تھے ہیں صدا آتی ہے جدر سے چاہیں گے رستاب ادھر سے نکلے گا وہاں دیکھئے سلیب پر لٹکائے جانے والے میرے عیسیٰ پکار پکار کر یہ کہتے ہیں کس قدر اونچا تھا میں سولی پہ چڑ جانے کے بعد ادھر دیکھئے کربلا کی تبتی ریک پر لہو لہان نواسہ رسول پکار پکار کر یہ کہتے ہیں گردنے کاٹ بھی دوگے تو لہو بولے گا ادھر دیکھئے اندلت کے ساحلوں پر جلتی کشنیوں سے پرے جنور نغمہ سرا ہے بہرے ظلمات میں دوڑا دیئے گھوڑے ہم نے ادھر دیکھئے بارتی کالکوٹڑی میں سپاہی مقبول حسین جلدادوں کے سامنے کوہیں گرا بن جاتا ہے پکار اٹھتا ہے پاکستان زندہ باد کہ میرے شجرے کے دون دو یہ عزاز ہیں آگ میں ڈال یاد کربل آ دے مجھے آگ میں ڈال یاد کربل آ دے مجھے صدریالی وقع آج ہم پھر سے ایک پرخطر چوراہے پر کھڑے ہیں جابجا ہشیمن پر بجلیاں گر رہی ہیں ایک طرف اگرار کی سازشیں ہمارے وقع و تمکنت کو ڈھیر بنا رہی ہیں تو دوسری طرف کشمیلیوں کے نالا و شیون کی بازگشت ہماری سماعتوں کو نوچ رہی ہے مگر ہم سروں پر کفن باندے محاضوں پر ڈٹے ہوئے ہیں اور ہم نے یہ اہد کر رکھا ہے کہ قربان کریں گے جانوں کو اور سر صدقے میں واریں گے جو کرز جنوں کے ہم پر ہیں وہ سارے کرز اتاریں گے ہر لشکر کول لرزائیں گے ہر دشمن کول للکاریں گے اب دیسرا اور استاد کوئی نہیں مر جائیں گے یا پھر ماریں گے مر جائیں گے یا پھر ماریں گے